اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کا جو عمل خاص ہے آپ کے سامنے بہت ہی لا جواب اور پرتاثیر عمل ہے جو انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو کامیابیاں بھی ملیں گی اور ہر لحاظ سے آپ کو اس کا فائدہ بھی حاصل ہوگا اور یہ ایسا عمل خیر ہے جس کی برکات انشاءاللہ العزیز آپ کو فوراں ملنا شروع ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ پہلے اکتالیس دن یا نبی دن یہ عمل کریں یا چلا کریں یا وظیفہ تو پھر اس کے بعد جناب صاحب آپ کو اس کی تاثیر ملنا شروع ہوگی ایسی بات نہیں ہے یہ انشاءاللہ العزیز جیسے ہی آپ اس عمل کو شروع کریں گے اللہ پاک کے فضل و کرم سے کامیابیاں بھی آپ کو فوراں نصیب ہونا شروع ہو جائیں گی اور یہ اس کی دعا اس عمل کو کرنے کے بعد اس کی موقعاتی طاقت فرشتوں کی طاقت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دست غیب سے آپ کو ملے گی یقین مانئے کہ اس کے وزن میں اس کے برابری میں شاید وہ سارے عملیات وظائف کے دنیا کے اندر موجود ہیں مجدبات اور مشاہدات کے ساتھ لیکن بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ عرش بری پر حلچل مچا دینے والا جو ان سے نا یہ ایک خاص عمل ہے ایسا عمل ہے جس سے آپ کی دعا جو ان سے نا انشاءاللہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور آپ کو اس عمل کو کرنے کے بعد یہ عمل بزاتے خود ایک دعا ہے اور اس کے اوپر جو ان سے ہے وہ نبی پاک صاحب اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان فرمان علی شان بھی ہے کہ ایک صحابی تھے تو انہوں نے یہ جب پڑھا سرکار کے سامنے اور دعا مانگی تو سرکار صحابہ کو فرمانے لگے کہ یہ الفاظ ادا کر کے اس نے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے فوری یہ دعا قبول ہو گئی ہے یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پر تصدیق ہے یہ اتنا لا جواب عمل ہے کہ اس عمل کی طاقت اور پرواز اگر آپ کوئی ایسے عمل کرتے ہیں کہ آپ جنات کے عمل کرنا چاہتے ہیں موقعات کے عمل دیکھیں نا لوگ جنات کے عمل کیوں کرتے ہیں موقعات کے عمل کیوں کرتے ہیں پریوں کے عمل کیوں کرتے ہیں مجھے بہت سارے کمیٹس ورکس میں کمیٹس آتے ہیں جہاں ہم نے جناتی احمال کرنے کے خواہش ماند ہیں جہاں ہم جناتی موقعاتی عمل کرنا چاہتے ہیں ان کی ایک ذہن میں چیز ہوتی ہے کہ وہ اہمیں ہلکہ لے لیتے ہیں یہ جنات کو یہ موقعات کو اور سمجھتے ہیں کہ ہم ایک پڑھائی کریں گے اور اس کے بعد وہ ہمارے قید میں آ جائیں گے اور ہمیں کہیں گے جی حکم میرے آقا تو ہم ان کو کہیں گے ہمیں جائے پورا بینک کلا کے دے دیں ٹھیک ہے نا جی تو وہ ہمارے حکم کے تابعے ہوں گے اور وہ کر دیں گے اور بھئی یہ بڑی ایک جناتی دنیا ہے موقعاتی دنیا اور خاص طور پر اس طرح کے نجائز حرام کام جو ان سے وہ روحانی جنات تو نہیں کرتے نا میک جنات تو نہیں کرتے تو اس میں شیطانی جنات کا پھر عمل دخل جب ہوتا ہے تو شیطانی جنات یاد رکھے کہ اگر کوئی ایک کام ان سے آپ صحیح لیتے تو وہ دس کام آپ کے غلط کرتے ہیں آپ کے دس کام وہ خراب کر دیتے ہیں آپ کو مزید پریشانی اور جنوں کی طرف لے جاتے ہیں دیکھیں یہ رجت جو ہوتی ہے روحانی عمال کے اندر یہ کوئی روحانی موقعات نہیں کرتے رجت روحانی جو ان سے جنات ہے جو وہ نہیں کرتے جو پریوں کے عمال کرتے ہیں پری پری حاصل آذر ہو جائے یہ جنات آذر ہو جائے یہ موقعات آذر ہو جائے یا تعویزات لوگ جو بناتے ہیں تو وہ یوٹیوب سے فیس بک سے یا کہیں سے بھی وہ لیتے ہیں تعویزات وغیرہ دیکھا اس طرح کا سیم بنا لیا تو ان کو لگتا ہے کہ یہ صرف ایک تحریر ہے جو ہم نے لکھ لی ہے جبکہ وہ تحریر نہیں ہے وہ شیطانی جنات موقعات کے وہ جو گنتیاں لکھی ہوتی ہیں وہ اصل میں شیطانی جنات کے نام کے عداد کی کانٹنگ ہوتی ہے جو انٹ بنتے ہیں ملعدات کے اصحاب سے تو وہ اصل میں شیطانی جنات کو شیطانی موقعات کو آپ بلا رہے ہوتے ہیں جبکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا میں عام روٹین میں کہتا ہوں جو شیطانی جناتی عمل کرتے ہیں یا شیطانی موقعاتی عمل کرتے ہیں وہ تو چلے ٹھیک ہے وہ تو ایک دلدل میں فس گئے وہ تو ایک دلدل ہے اس دلدل کا تو کوئی اختتام ہے ہی نہیں لیکن وہ دلدل بھی بہت ظالم دلدل ہے یعنی کہ آپ خود اس میں فستے چلے جاتے ہیں پھر اس سے نکل نہیں سکتے مثلا آپ کسی عزیز رشتہ دار پر کسی دشمن کے لیے یا محبت کے لیے یا جیسے بھی آپ ان تعویزات کو کرواتے ہیں تو وہ شیطانی جنات کا ایک آپ کے ساتھ ریلیشن ہو جاتا ہے ان کو آپ کا اڈریس بتا دیا جاتا ہے تعلق ہو جاتا ہے تو وہ شیطانی جنات تب تک وہ آپ کے ساتھ رہیں گے جب تک آپ کا وہ تعویز زیر زمین ہے یا جب تک وہ پڑھائی ہوئی ہے جب تک انہوں نے چھوڑا ہے تو ظہری بات آپ کا کام ہونے کے بعد وہ شیطانی جنات مقلات کدھر جائیں گے وہ عامل کے پاس آپ دوبارہ جائیں گے جب آپ ان کو فارق کر دیں ان کو بلا لیں اتنا ڈائم تو ہے نہیں آپ تو صرف کروانے گئے تھے تو وہ جیسے ہی آپ کے ساتھ پھر رہیں گے تو پھر آپ کے سارے کام میں دخل رکھیں گے کیونکہ آپ نے خود ان سے مدد مانگی ہے ایک شیطانی عامل کے پاس آپ خود گئے ہیں چل کے تو اس نے آپ کو وہ سفل علم یا کالہ علم یا جو بھی اس نے گند بلا کیا تو آپ خود اس کے پاس گئے ہیں تو اب وہ آپ خود حاصل کر کے آئے ہیں آپ خود لے کے آئے ہیں تو اب آپ کی جان چھوٹنے والی نہیں وہ ایک دلدل ہے میں اس کے اوپر بڑی وضاحت کے ساتھ گفتگو پشلی ویڈیوز میں کر چکا ہوں تو لیکن روحانی عامال کے ساتھ روحانی وضائف کے ساتھ یہ جناتی مقلاتی معاملات کا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو روحانی مقلات جو ان سے وہ رجت کیسے کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی نہیں ہیں تو کب کس نے کہا کہ وہ روحانی جنات کی وجہ سے روحانی مقلات کی وجہ سے روحانی طاقتوں کی وجہ سے آپ پر رجت ہوتی ہے نہیں عملیات کی دنیا کے اندر قانون ہے کہ جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں آپ کوئی بھی وظیفہ کر لیں سورہ کوسر کا کر لیں سورہ قریش کا کر لیں سورہ فیل کا کر لیں سورہ فاتحہ کا کر لیں کوئی دعا پڑھ لے آپ جو بھی ہے اس کے جو موقعات ہیں یعنی کہ یہ جو عمل میں آپ کو ارز کرنے جا رہا ہوں یہ یعظل جلالی والاکرام کا عمل ہے تو اس کے ماتحت جو ان سے ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جللہ جلالہ کی رحمت کے فرشتے بھی ہیں اور موقعات بھی ہیں اور جنات بھی ہیں ٹھیک ہے جی اور زہری بات ہے اس کو اتنی پرواز اصل ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ اتنی طاقت رکھتی ہے یہ دعا کہ آپ جو دعا مانگ رہے ہیں اس دعا کو ان الفاظ کو یہ یعظل جلالی والاکرام کی روانی طاقتیں اللہ کے پاس لے کے جاتی ہیں حضور کی حدیث بھی میں نے آپ کو سنائیے تو یہ اتنی طاقت ہے نا کہ اللہ کے پاس اس کو اب اس میں رجت کہاں سے آگئی اس میں نقصان کہاں سے آگیا اس میں روانی عمل ہے روانی وظیفہ ہے تو آپ دیکھیں نا سر یہی عمل آپ اگر پلیٹی میں کرتے ہیں کوئی بھی وظیفہ آپ کرتے ہیں دیکھیں اس عمل کے جو موقعات ہوتے ہیں نا جو آپ کی مدد کے لئے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آتے ہیں تو مخالف سندھ سے شیطانی موقعات بھی آتے ہیں یہی میں سمجھاتا ہوں تو وہ شیطانی موقعات جو ان سے ہیں نا وہ حسار نہ ہو تو داخل ہو جاتے ہیں یا پھر آپ کے گھر کی اندر مثلا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ پھر کسی نے بندش یا جادو بندش جادو کا مطلب کیا ہے بندش کرنے والا بندہ یہی کہتے ہیں نا کہ شیطانی موقعات کو کہ جائے جا کر فلا لڑکی کی شادی پر بندش لگا دے تاکہ اس کا کوئی رشتہ نہ ہو تو وہ رکاوٹ کرتے ہیں آپ کے گھر کا گہراؤں کر لیتے ہیں وہ شیطانی جنات موقعات اور آپ یا آپ کے گھر کے اندر وجود کے باہر وہ پھر آہستہ آہستہ وجود تک بھی داخل تاب ہوتے ہیں جب ہم ان کو اجازت دیتے ہیں اجازت کیسے ہوتے ہیں کہ موت تھوڑا اجازت دے نہیں ہے جب ہم روانی عملیات کو پلیٹی کی آنت میں کرنا شروع کر دیتے ہیں یا نا فاقی میں تو میں نے تو 99% وہ خواتین دیکھی ہیں جن کے وجود کے اندر جنات داخل ہونے کا سبب بھی یہ بن ہے کہ وہ اپنے عملیات اپنے وظائف اور اپنے عمال جو ان سے ہے وہ اس طرح کے وظائف جو سیدھے سیدھے جناتی معاملات ہی ہوتے ہیں لیکن ان کو پچھاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا انہوں نے بس 300 کا پیکہ ہی لگایا ویڈیو دیکھ لی بس یا ایسے وہ تلاوت وہ کہہ رہے جی یہ تلاوت سن رہے ہیں تو تلاوت کی تو بے شمار برکات ہے تلاوت جہاں پہ پڑھ جاتے ہیں اس کی روانی تاکتے وہاں سے جنات کو نکال دیتی ہیں لیکن بات تلاوت تک نہیں ہے بات یہ ہے کہ وہ جو آپ 40 منٹ کی ویڈیو سن رہے ہیں اس کے اندر قرآن پاک کی آیات کے بعد پھر آگے وہ ایسی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں ایسے وضائف ایسے عملیات آپ کو کیا پتہ ہے کہ یہ جو لائن پر رہا ہے عبارت قرآن پاک سے ہٹکے وہ ایک وظیفہ کی یا کسی بزرگ کے مشاہدات اور مجرد ربات میں سے وظائف کی لائن ہے اور آپ کو کیا پتہ کہ اس لائن کی پاور اتنی ہے کہ وہ جنات کو جلاوی دے یا جنات کو قید کر لے یا جنات کو عذیت دے تو وہ جو آپ کے گھار میں موجود تھے یا کسی نے بیجے بجائے تھے یا بندش کی صورت میں جادو کی صورت تو ان کو جب عذیت ملے گی تو وہ آپ کے ساتھ کیا کریں گے دیکھیں نا کوئی بھی چیز ہے آپ سنیں آپ پڑھیں تلاوت کریں آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں آپ وظائف کریں آپ عملیات کریں کھل کے کریں یہ بات نہیں ہے میں آپ کو ڈراتا نہیں ہوں میں کہتا ہوں کہ آپ وظائف کریں آپ عملیات کریں لیکن آپ کو اتنا تو علم ہونا چاہیے کہ آپ یہ جو عمل کرنے جا رہے ہیں اس کی طاقت کیا اس کی روانی پاور کیا اس کی جناتی طاقت ہے کہ نہیں ہے اس کی موقعاتی پاور ہے کہ نہیں ہے اس کی کتنی طاقت ہے کتنی پاور ہے اس چیز کا اگر آپ کو اندازہ ہوگا علم ہوگا تو اس سے آپ کو فائدہ سر یہ حاصل ہوگا کہ آپ اپنی حفاظتی حسار کے ساتھ آپ کا عمل کریں گے وظائف کریں گے تو میں ایک عرصہ تک وظائف نہیں کرتا تھا ٹھیک ہے جی تو حسار پھر بھی لگاتا تھا دن میں دس دس دفعہ حسار عام روٹین میں عاملین جو ہوتے ہیں یقین مانی عام روٹین میں ہمار دس دفعہ حسار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ تو وظائف کے ساتھ بھی نہیں کرتے وظائف کے بعد بھی نہیں کہتے ہیں میں تو پتہ ہی اب چلا ہے تو میں کہا جی بتانے والے سارے بتاتے ہیں اس نے ذر رکھتا ہمیں سب کے لیے ہر بندہ اپنی پوری ڈیوٹی کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم سننے کے لیے سمجھنے کے لیے شاید ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ جب وظائف کے دنیا میں آ چکے ہیں عملیات کے دنیا میں یہ لوگوں کا اہمیں ایک خام خیالی ہے جی ہم نے تو ایک دن کے لیے عمل کرنا ہے تو وہ ایک دن کا جو عمل ہے اس کی طاقت جو ہے روانی طاقتیں وہ تو آئیں گی نا آپ نے کام کن سے لینا ہے مجھے بھی تو بتائیں نا آپ نے کام جو آپ کام لینا چاہ رہے ہیں جو مثلا آپ کاروباری بندش توڑنا چاہ رہے ہیں تو وہ کاروباری بندش کے اوپر تو ایک شیطانی عمل نے بقاعدہ ٹریننگ کر کے موقعات بٹھائے تھے آپ ان موقعات کو اٹھانے جا رہے ہیں آپ کی کتنے ٹریننگ ہیں ٹھیک ہے نا مثلا اوپر لکھا ہوئے جی کہ آپ یہ ویڈیو سننے آپ یہ وظیفہ کر لیں تو شیطانی جنات جانے جائیں گے موقعات تو حقیقت بات ہے جب آپ ملک کو سنتے ہیں تو واقعی واقعی وہ جو عبارتیں پڑھتے ہیں وہ لائنیں پڑھتے ہیں جو بھی ان کی لائنیں ہوتی ہیں وہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو حقیقت بات ہے ان سے واقعی جلائے جا سکتے ہیں اور جلتے ہیں تو یاد رکھے گا کہ یہ شیطانی جنات شیطانی موقعات اگر واقعی کسی جادو کے ذریعے آپ کے گھر میں بندش کے صورت میں رکھے ہوئے ہیں تو یا ویسے ہی آپ کو جو بھی ہے معاملات تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جنات جو ہے جیسے انسان ہے ان کے خاندان ہے کبینہ ہے شگرد ہے استاد ہے سارے معاملات ہیں اسی طرح ان کا بھی سارا سسٹم ہوتا ہے تو آپ ان کے شادیاں بھی ہوتی ہیں ان کے طلاقے بھی ہوتی ہیں ان کے بچے پیدا بھی ہوتی ہیں جنات کی بات کر رہا ہوں تو ان کا پورا خاندان ہوتا ہے ان کا پورا سسٹم ہوتا ہے پورا لین دین یہ وہ دیکھر آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تو آپ کو بندہ کہے کے نکلو جی تو آپ پوری طاقت استعمال کریں گے آپ سیاسی مذہبی جا جا آپ کی طاقت کا زور پڑتا ہے آپ وہ قبضہ شروعانے کے اسی طرح یہ بھی کرتے ہیں اگر آپ آپ نے نہ پچھ ہے نہ دس ہے کسے کلو بس آپ نے ویڈیو سنی بس وہ چلا دی اونچی آواز میں یا وہ وظیفہ کرنا شروع کر دی تو واقعی اگر وہ اللہ نہ میں تو کہتا ہوں اس چیز کو آپ سمجھیں بڑی باریکی کے ساتھ میرے موہ سے مسکراہت سے نکل گئی ہے لیکن بڑا حساس معاملہ ہے آپ کو سمجھیں آپ کا مور چینج کرنے کے لیے نا کہ آپ پریشان نہ ہوا کریں میں ڈراتا نہیں ہوں میں سمجھاتا ہوں سمجھانے میں اور ڈرانے میں فرق ہے اگر میں ڈراتا ہوتا تو میں وظائف کیوں بتاتا میں سمجھاتا ہوں میں کہتا ہوں سمجھ کے عمل کریں اہمینی مطلب ان کا نہ آپ کے پاس فون نمبر ہے نہ اڈریس ہے تو نہ کوئی رابطہ نمبر ہے جی نہ کوئی اگہ پیچھے ہے جی بس انہوں نے دے دیا یہ آپ نے کر لیا بات میں دیکھیں اگر ہو گیا اگر آپ کی پڑائی سے وہ واقعی شتانی جنات موقعات وہ جو سڑ گئے تو وہ پیچھے سے برادری قبیلہ لے کے وہ دوبارہ واپس ہنٹری مارتے ہیں تو آپ کیا کرتے آپ کو تو پتہ پتہ ہی کوئی نہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ایک مزاق کی گیم نہیں ہے اس کو تو یہ جلانے کا یا قیاد کرنے کا عمل جو ہوتا ہے یا بھگانے کا یہ عاملین بڑی احتیاط سے بڑے محتاط طریقے سے یہ کام کرتے ہیں ان کے بھی ظاہری بات ہے میرے بچے بھی ہیں میرا خاندان بھی ہیں میرا گھر بھی ہیں تو میں کیوں ایسی چیزیں آپ کو بتاتا رہوں ہم تو سامنے آگے بات کرتے ہیں نا اور اپنا نمبر بھی کبھی نہ کبھی کسی ویڈیو میں چند سیکنڈ کے لیے دے دیتے ہیں تو پہلے تو میں مسلسل دیا کرتا تھا کسی دور میں تو یہ پھر کئی مہینے باندھنا چینل پھر اس کے مطلب باندھ سے مراد یہ ہے کہ باندھ نہیں ہوا کومپنی نے نہیں کیا میں نے خود ہی یعنی کہ مطلب بھی اس کے اوپر اپلوڈنگ بغیرہ نہیں کی کافی چھ سات ماہ پھر ڈیڈ ہو گیا پھر دوبارہ شروع کیا میں نے تو مجھے اس چیز سے فرق بھی نہیں پڑتا کہ کون کتنا سنتا ہے کتنے ویوز آتے ہیں یہ وہ دیکھیں بندہ چیز اصل دینا جی اس کو پریشانی نہیں ہوتی تو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو عمال آپ کو وضائف پورے طریقے سے سمجھائے جائے تاکہ آپ کچھ سے فائدہ سلو میں نے تو اپنے ویڈیوز میں پاکی کے اثار نا پاکی کے کیسے لگانے اور کیسے کیونکہ نا پاکی میں بہت سارے معاملات ہوتا ہے یہ کوئی ایسے لوگ کہتے ہیں ہمارے مسلسل دشمن ہمیں مسلسل جادو کرتے ہیں تعویزات کرتے ہیں شتانی اثرات کرتے ہیں وہ بعض ہی نہیں آتے تو ان کے جادو سے بڑے ان کے جسمانی طور پر اندرونی طور پر بعض خواتین کو بہت ساری عزیزت میں چیزوں کا اظہار نہیں کرنا چاہتا ان کو جسمانی طور پر بڑا وہ شتانی جنات بد اخلاقی ان کے ساتھ کرتے ہیں بد کرداری کرتے ہیں بہت سارا ان کو تنگ کرتے ہیں اس طرح کے ہزاروں کیسز میرے سامنے تو ان کو اتنے دیر ہو گئی ہے وقت ہو گئی ہے ہم تو بیس سال سے پندرہ سال سے وظائف اظہار کا ہمیں پتہ ہے بھئی دیکھیں آپ اپنے آپ کو پہلے تیار کریں آپ کو کن مسائل کا سامنے آپ کا اگر لیول نارمل ہے کام روٹین میں آپ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں آپ کا چھوٹا موٹا مسئلہ ہے آپ اپنا اثار وغیرہ کر کے آپ اپنا مسئلہ حل کریں اور اپنا اس کا طریقہ کریں اگر آپ کا لیول اوپر ہے کیوں آپ کا جادو کرتا ہے آپ پہ تعویزات کرتا ہے تو اس کا اور لیول ہے اور اگر کوئی جناتی معاملہ ہے آپ کے یہ وجود میں جنات انسان کے داخل ہوئی نہیں سکتا کسی صورت بھی خاص طور پر مسلمان کے تو وجود میں ان کی جڑت ہی نہیں ہے تو جل جائے گا یہ تو مسلمان جو روانی ہوتا ہے جو پانچ وقت کا باوضو ہو کے نماز پڑھنے والا ہے اس کے تو چالیس چالیس میل تک اس کے دور سے بھاگتا ہے ٹھیک ہے نا یہ غلطی ہے امیاب یہ کرتے اچھا مجھے ایک بات بتایا آپ سے میں سوال کرتا ہوں آپ کسی میری ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹ کر دیتے ہیں یا کسی بھی ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹ کرتے ہیں لائک تو آپ پتہ نہیں کر دیا کریں یہ بھی محبت ہوتی ہے لائک آپ جب کرتے نا تو دل بڑا ہوتا دل کرتا یار ان کو گہرائی کی باتیں سمجھائیں باریک باتیں سمجھائیں جتنے ان کے سوالات ان کے جوابات بھی دیں میں احران ہوتا ہوں جتنے سوال ویڈیو کے نیچے ہوتے اتنے لائک نہیں ہوتے یعنی اگر ایک ویڈیو کے نیچے چار سو سوال لائک کتنے چالیس جنہوں نے سوال کی ہے وہ لائک کر سوال کرو نا تو کام از کام یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اس سے دل بڑھتا دل خواہش بنے دل کرتا یار واقعی اتنے لوگ پسند کرنے والے چیز کو پسند کی ہے تو آگے پھر بندہ ان کے سوالات کے جوابات بھی دل سے دیتا ہے تو ویڈیو کو لائک بنتا ہو تو لائک کر دیا کریں دل کھول کر دیا کریں شکریہ آپ کا اب آپ کمنٹ پہ آتے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کمنٹ کریں وہ آپ کی مرضی ہے محبتوں دعائیں دینا آپ کی ذرہ نوازی ہے لیکن میں ایک سوالیہ طور پر سوال کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کسی یوٹیو کی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیتا ہے یا میرے نیچے کہ یہ عمل جو آپ نے بتایا ہے میں پلیتی کی حالت میں کر سکتی ہو یا کر سکت ہو بھئی آپ کو ضرورت کی ہے پہلے تو مجھے یہ بتائیں اس سوال کی مجھے تو سمجھ نہیں آتی ضرورت کی میرے نیچے پچاس سوال یہ آئے ہوتے ہیں پلیتی کی حالت میں کر سکتے نا پاکی کی حالت میں کر سکتے میرے تو سمجھ سے بالت دیکھیں ایک بندہ ہے جو ویڈیو میں یہ کہہ رہے کہ آپ یہ عمل کر 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 لوں بس ایک واری رات تو رات کر لوں صبح اور پتی ہو جاؤ گے بس کر لو آج کی رات ہے بس یہ رات آگئی یہ شبہ برات کی رات آگئی ہے بس جیسے آج کل شبہ برات ہے تو یہ شبہ برات کی رات آگئی ہے اس میں مقدر لکھا جانا نصیب لکھا جانا یہ عمل آپ کر لو بتایا کس نے نبی پاک نے نہیں صحابہ اکرام نے نہیں کس نے بتایا ہمارے بزرگوں نے تو کر لو آج کی رات ہی کر لو بس صبح عرب پتی ہو جاؤ گے خرب پتی ہو جاؤ گے تو یہ مجھے آپ یہ بتائیں وہ پھر کہتا ہے آپ پاک ہو تب بھی کر لو پھر تی میں ہو تب بھی کر لو پاکی میں بھی اس کا رابطہ کوئی نہیں اس کا کنٹنٹ کوئی نہیں اس کو لگ رہا ہے بس میری ویڈیو چلنی چاہیے بس سمجھ آرہی ہے بات کی نہیں آرہی حالانکہ آپ عامال کی دنیا کے اندر ہیں وظائف کی دنیا کے اندر ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ شب برات دیکھیں شب برات کی رات یہ آپ عمل کر لیں یہ حقیقت ہے اس رات میں بندے کی عمر لکھی جاتی ہے اس کے عامال بھی ہے اس کے وظائف بھی ہے اور اس کے جناب صاحب نفل و نوافل بھی ہے ان کے فضائل بھی ہے لیکن آپ کیا لگتا ہے یہ لیلت القدر کی رات شب برات کی رات عید الفطر اور یوم عرفہ کی رات یہ پانچ رات چار رات تو حضور کی حدیث شمار حدیث برات کی رات حضور کی حدیث بھی ہے سرکار نے فرمایا کہ جبرین امین آئے اور انہوں نے فرمایا کہ آج کی رات رحمت کا دروازہ چار سو دروازہ رحمت کے کھولے جا رہے ہیں اور بھی اس کے بے شمار فضائل حضور جنت البقی میں گیا حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس موجود تھے پھر سرکار جنت البقی میں گیا پھر دعا کی پھر وہاں سے واپس آکے گھر میں آپ نے اپنے کمرے میں اجرے میں دعائیں کی پھر جبرین نے ارز کی حضور آپ کی ایک تہائی امت کو بخش دیا گیا پھر بنو قلب قبیلے کی بکریوں کی مانند آپ کی امت کو بخش دیا گیا تو حضور آپ جس کی سفارش کریں جس کے لئے آپ کہیں سوائے شرابی کے زانی کے ماں باپ کے نافرمان کے سب کو بخش دیا جائے گا تو یہ ٹھیک ہے اس کے فضائل ہیں اس کے وضائف بھی عملیات بھی نوافل بھی یہ نپاکی بیچ میں کہاں سے رات یہ وہ رات میں جو دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتا ہے آسمان دنیا پہ اللہ پاک تشریف لاتے اپنی قدرت کاملہ کے مطابق اور آواز قدرت آتی ہے کوئی عزت مانگنے والا اسے عزت دیا جائے لیکن سوال یہ ہے کہ بقایہ دروازے بند ہو جاتے نہیں وہ آج مانگ لو جو مانگ تو تقریر کر جب باہر نکلے تو ایک بزرگ امہ تھی خاتون اس نے کہا حضرت مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے انہوں نے کہی پوچھئے انہوں نے کہا یہ بتائیے کہ آپ نے کہا آج کی رات اب کوئی بھی مقدس راتوں میں سے عزت والی راتوں میں سے کوئی رات ہوگی نالت القدر کی ہوگی یوم عرفہ کی ہوگی یا پھر عد الفطر عد عزت کی ہوگی اب انہوں نے کہا حضور والا آپ مجھے یہ سوال کا جواب دیں اللہ کی رحمت کے دروازے بند کب ہوتے بسر یہ بتا دیں مجھے تو مصری بھی عوش ہوگئے تو پوچھا حضور کی بنا فرمائے مجھے تو آج پتہ لگا بسرے کی خواتین جو ان سے وہ اللہ سے اتنی محبت کرتی ہے ذرا سوچئے تو صحیح اللہ تعالیٰ نے رحمت کے دروازے بند کب کی ہے وہ تو دیکھیں اللہ پاک فرماتا ہے تو جب چاہے جس وقت چاہے صرف ہاتھ اٹھا دعا مانگنا تیرا کہا میں اپنی آنکھوں میں آس سنا سچے دن سے توبہ کرنا تیرا کہا مانگ تو صحیح وہ معافی دینے کے لئے اس نے کوئی راتوں کی پبندی نہیں لگائی کہ آپ توبہ کی تیس ایسا توبہ پنی اس طرح ہو صبح توبہ کی اور رات کو توبہ توڑ دی دیکھیں عمل کا روحانیت کے ساتھ بڑا تعلق ہے وظائف کا عملیات کا روحانیت کے ساتھ بڑا تعلق ہے اور روحانی پاور کا پاکی کے ساتھ بڑا تعلق ہے پنیتی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی بھی وڈیو کو نیچے کسی بھی یوٹیو کو آپ یوٹیوبر کو کہہ دیتے ہے ہمیں اجازت دیں پنیتی میں عمل کرنا چاہتے یہ ایک مندہ وڈیو میں ہی اجازت دیں جا رہے کہ آپ کرنے 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 تو پاکی میں عمل میں کیسے آپ کو آسان لفظ آسان سے آسان میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ جب پاکی میں عمل کرتے تو روانی تاکتے آتی جیسے ہی آپ عمل اس سے پلیتی میں کرتے علیہ عمل آپ روانی کر رہے عمل آپ قرآن پاک کر رہے وظیفہ قرآن پاک کر رہے ٹھیک ہے لیکن آپ جیسے اسے پلیتی میں نپاکی میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ روانی طاقتیں آئیں گی ضرور دیکھیں گی یہ تو آگے سے بندہ ہی پلیت ہے نپاکی کی حالت میں تو اب وہ چلی جائیں گی یاد رکھیں کہ جب ایک روانی طاقت آتی ہے تو اس کی مخالف سمت میں دس شیطانی طاقتیں موجود ہوتی یعنی کہ ایک جن ہے نا روانی جن دس شیطانی جن وں گھر میں بندش کی صورت میں شیطانی موقعات موجود ہیں تو اب ان کو کوئی عذیت نہیں ہو رہی دیکھ نا جب آپ روانی عمل کرتے تو گھر میں اگر کسی جادو گھر نے بندش لگائی ہے اس نے شیطانی موقعات کو بیجا جا جا کے لڑکی کے اوپر بیٹھ جائے اس کی شادی نہ ہو یہ بندش ہے نا اب آپ نے پڑھائی کی تو آپ جو روانی طاقت نے اس کو اٹھانا ہے تو یہاں بھی یہ آپ کی ان معاملات کی وجہ سے ان مپاکی کی وجہ سے کیونکہ ان کی خوراک ہے شیطانی عامل یہ شیطانی موقعات اس لئے کہتے ہیں مکسر ویڈیوز میں کہتے رہتا ہوں کہ ایک عامل جو ہوتا ہے نیک عامل وہ کیا کرتا سر وہ نیک عامل جو ہوتا ہے وہ ایک عمل اس کے رکاوٹ والا ہے میری کاروبار بندش رکاوٹ ہے وہ ایک ان کو وظیفہ بتا دیتے یا وظیفہ پڑتے دم کر دیتے دعا کر دیتے اب وہ جناب صاحب کہتا ہے جی میں بے روز گار ہوں میرے پاس لوکری نہیں ہے میرے پر فلاں مسئلہ ہے لڑکیا چلے گی لڑکے چلے گئے ہماری جو پائدار عاملین ہیں جو واقعی پیر مرشد والے خاندانی لوگ ان کے پاس ایک دو عمل ہوتے ہیں بس اس سے وہ اپنی پوری زندگی اس ایک عمل سے ہزار کام کروڑ کام لاکھ کام لی ہے تو اس سے نفرت نہیں ہوتی اور اس سے جناب صاحب غلط طریقے سے بھی اس کے جو موقعات اس سے کام لے نا اب سمجھ جا رہی ہے بات کی اس کا طریقہ کہا رہے اس کی ترتیب چینج ہوتی جائے گی اس کا نیٹورک سارا سرسلہ چینج ہوتا جائے گا یہ روحانی موقعات جو دنیا ہے نا یہ جیسے ہی آپ کریں گے نپاکی کی عالت میں پلیتی کی عالت میں تو یہ جو شیطانی عامل جو ہوتا ہے اس کی خوراق اس نے موقعات کو یہ دینی ہوتی ہے زکاة سگیرہ یا جو بھی اس کا عدیہ یا جو بھی ہے اس نے سوال مرتمہ دروشتی پڑھ کے ان کی خوراق پوری کرنی ہوتی ہے یارہ تصویح اس نے تیسرے کلمہ کی پڑھ یارہ سے زیادہ غلازت میں رہتے ہمیشہ اپنے جسم کو نا پاک رکھتے ہیں یا بڑے جناب چٹہ سوٹ سفیہ سوٹ پہنا ہوتا انہوں نے بڑا جبا کبا یہ وہ اپنے آپ کو بڑا پاک لیکن اندر سے انہوں نے اپنے کپڑوں کو نجاست اپنے جسم کو نجاست لگائی ہوتی یا پلیتی کی حالت میں ہوتے آپ کسی کو کیا پتہ ہے یہ بندہ پاکی میں یا پلیتی میں چلو ایک تو نظر ہی آرہ ہے نا بدبودار انسان اور ایک مطلب اس نے خود یہ بہت پاریک بات ہے راز کی بات دیکھیں آپ کس کو کس لیول پہ جانتے ہے آپ کو بتا ہی نہیں یہ عملیات کی دنیا ہے دیکھیں آپ اگر عمل کرتے ہیں اب وہ عامل جتنا غنا میں رہے گا شتانی عامل اتنی زیادہ اس کے شتانی موقعات کی طاقت بڑھے گی یعنی کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ غلازت سے نا پاکی سے شتانی موقعات کی طاقت میرے شاگیرد ہے یا میرے ساتھ روانی نسبت میں میں تربیت کے لئے کام کر رہا ہوں تو آپ نے اگر وظائف کرنے عملیات کرنے پہنے آپ اپنی روانی نسبت قائم کریں پھر آپ اپنا کام شروع کریں تو وہ نا پاکی میں آپ نے سوچ نا پاکی میں جن لوگوں نے اپنی طرف سے اچھے کام کے لئے بھی وظائف کی روانی موقعات تو آئے نہیں تھے وہ تو اس کی مخالف سنت میں جو روکنے کے لئے آئے تھے وہ شیطانی موقعات وہ داخل ہو کے آپ کے سارے معاملات کو گربر کر گئے اس لئے میں روڈین میں کہتا ہوں کہ آپ صبح اٹھ لیا کرے ایک اس مرتبہ درودی برہ پڑھ کر رات کو حسار کر لیں وظیفہ کرے نہ کرے آپ کوئی بھی حسار آپ اپنا لازمی لگائے اپنے بچوں کا اپنی فیملی کا اپنے گھر کا اس عمل کی برکت یہ ہے یہ جو عمل آج آپ کی خدمت میں پڑھنے جا ارز کرنے جا رہے اس عمل کو کرنے کے بعد آپ رزق کے لئے دعا مانگے جو بندہ کہتا میرے گھر میں غربت ہے تنگستی فقر و فقر میں کہتا ہوں اللہ پاک اس کے گھر میں دولت کے امبار لگا دے گا رزق کے کاروبار کے برکت کے اتنا وسیع رزق اس کے گھر میں ہوگئے انشاءاللہ اس کی اولاد اس کی بیوی بچے اچھے سی اچھا اللہ پاک رہن اس کو عطا کر دے گا اور خوشحال بندہ ہوتا ہے وہ اور اللہ کا پسنددہ حضور کی حدیث بھی ہے جس کے پاس اچھی بیوی ہو نیک بیوی ہو ذاتی سواری ہو ذاتی مکان ہو وہ بندہ غربت سے تنگ دستی سے فقر و فاقہ سے نکال یہ کوئی بری دعا نہیں یہ کرنی چاہیے ہمارا یقین اللہ پر کامل ہونا چاہیے اللہ پر توقع جیسے بسرے کی اس بیوی کا یقینہ اور ایمان تھا کہ اس اللہ نے درحمت کے دروازے بند کب کی مجھے یہ بتائیں آپ کہ آپ کو تنگ دستی آگئی ہے فقر و فاقہ آگئی ہے یا آپ کوئی مسیوت آگئی ہے تو آپ وقت کا انتظار کریں گے فلاں وقت ہوگا پھر میں وظیفہ کروں گا دعا کے لئے تو نہ اثار کی نہ کسی اور چیز کی کوئی ضرورت نہیں دعا کے لئے تو آپ نے ہاتھ ہی اٹھا لے اس مالک سے میرے استاد محترم مجھے فرمایا کرتے تھے بیٹا اس طریقے سے اوپر کی طرف مو کر اللہ سے کمال تھے استاد تو وہ مجھے نہ کہتے تھے یار کبھی کوئی مشکل وقت آئے تو اس طرح ہاتھ اٹھا لے اور اس طرح اوپر کی طرف مو کر دعا مانگ جو دعا مانگ گے فوری قبول ہو اس ہی ٹائم میں نے آزار ہوں اپنی زندگی میں کئی مرتمہ زمائے کیونکہ یہ بات ہی آج سے تیس سال پڑھا رہی ہے ارز کرنے میں چھوٹے ہوتے تھے افض کرتے تھے اپنا ادارہ تھا آستانہ آلیہ پہ تو کہنے کرز کرنے کا مقصد یہ بڑی بھاد ہے اور اس میں بڑا راز چھپا ہوا ہے یہ جو ہم اوپر کی طرف مو کر آج سمجھ آئی جب عملیات کی دنیا میں اس میں بڑا گہرائی والا راز ہے وہ راز یہ ہے کہ جب شیطان نے عملیس نے لائین اللہ پاک کی بارگاہ میں اجازت مانگی کہ یا اللہ تیرے بندے ہیں تو مجھے تو اجازت دے بندے تیرے ہیں اجازت میں تو اس سے دینا چاہتا ہو فرمایا کس چیز کی اجازت اگر یا اللہ ان بندوں کو جزا کا سزا کا معاملہ ہے تو زہری بات ہے میرے ساتھ سے میں کو اکیلا جانم میں تو نہیں جانم میں میں اکیلا ہی جاؤں گا نہیں میرے ساتھ میرے کوئی ہونا چاہیے میرے دوست اہباب میرے سلسلہ سارا جو شیطانی سلسلہ سارا وہ میرے ساتھ ہونا چاہیے تو مجھے اجازت دے میں تیرے بندوں کو گمراہ کر سکو میں تیرے بندوں کو ناپاکی کی طرف پلیتی کی طرف لے جاؤ زناکاری کی طرف بدکاری کی طرف لے جاؤ ٹھیک ہے نا جی تجھے من الخبسی والخبائز یہ خبیز شیعتین جو جنات ہوتے ہیں تجھے ناپاکی کی حالت میں ہوتے جب داخل ہوتے ہیں روانیت میں تو جائے نہیں سکتے پھر آپ دماغ کو آپ کے وجود کو ماں بہن کی شرم ختم برائی زناکاری بدکاری شراب سود چھوٹی سے لے بڑی ہر قسم کی برائی پھر شرم نہیں آتی بندے کو سوچ بھی نہیں آتی ٹھیک ہے ناپ ہوتا ہی ہے کہ پہلی دفعہ جب بچہ تیرہ چودہ سال کو ہوتا ناپ بارہ تیرہ سال پہلی پہلی دفعہ کو برائی کرنے کی طرف جاتا ناپ کو بڑا ڈھڑ لگتا آت کام تے اس کے پہلی دفعہ بندہ گناہ کرتا ناپ وجود کے اوپر دل کے اوپر کالے رنگ کا دبا لگتا ہے وہ روحانی شیطانی دبا ہوتا سمجھائی نا روحانیت سے دھول جاتا شیطانیت والا دبا لگتا ہے ٹھیک ہے وہ شیطانی نظر نہیں آتا وہ آپ کو نظر نہیں ہے نگاہ والے کو نظر آتا ہے ٹھیک نا جی تو وہ اسی طرح ایک بزرگ تھے ان کے پاس بارہ چودہ سال ایک بندل خدمت کی اس نے کہا تجھے انسان بنا دی تو جب اس نے کہا جی میں نے چودہ سال خدمت کی تو مجھے انسان بنا دیا کہ میں پہلے انسان نہیں تھا تو اس نے دیکھا کہ وجود تو سب کے انسانوں والے لیکن آلت سب کی بگڑی پڑی دل سب کے کالے سیاہ ہوئے پڑے تو پھر اس نے کہا یا واقعی مجھے چودہ سال میں میرے پیر و مرشد نے واقعی مجھ سے عبادت نوافر فرائز کی ادائیگیہ کروا کے اللہ کی توحید سنا کہ اللہ کی عبادت کروا اللہ کے قریب کر میرے دل کی سیاہی مٹائی ہے وہ جو سیاہی ایک 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 در پہلی دفعہ گناہ کیا پھر ایک نکتہ سیاہی کا لگا شیطانی سیاہی کا پھر اس کے بعد دوسرا تیسرا آہستہ دل کالا ہو گیا تو وہ شریعہ برائیاں کرنا شروع ہو گیا ناپاکی کی طرف جانا شروع ہو گیا پلیتی کی طرف جانا شروع ہو گیا ٹھیک ہے نا جی تو یہ معاملات جو ان سے نا یہ اس طرح ہوتے ہیں کہ انسان جو ان سے اپنے آپ کو جب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف لے کے آتے تو وہ ابلیس شیطان لئین ابلیس نے جب اللہ سے اجازت مانگی مجھے اجازت دی جائے میں تیرے بندوں کو زنا کاری پہ بدکاری پہ گناہ پہ اس طرح کے تمام معاملات کے اندر الجا دوں گا ناپاکی کے اندر اور ہر چیز کے اندر میں جناب صاحب اس کو وہ وہ کام تیرے میں نے تو ایک صرف سجدہ نہیں کیا مجھے اتنی سزا ملنے جا رہی ہے تو میں ترے بندے جو ان سے ایسے ایسے شرک ایسے ایسے بدت ایسے ایسے غنا ایسی ایسی جناب صاحب میں وہ کروا دوں گا کہ وہ یا اللہ تو اسے اتنی نفرت کرے گا جس کی کوئی انتہائی ایسے ایسے غنا آپ دیکھے نا ترہائی میں ایسے ایسے کون سے غنا نہیں جو ہم نے نے کی ہے جی وہ ایک امید ہے جب اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جا تو میرے بندوں کو گمراہ کر کیسے کرے گا اس نے کہا میں سامنے سے وار کروں گا اس کے سامنے سے یعنی اس کے چیرے اس کا جو چیرے اس کی جو آنکھیں آنکھوں کو ایسا ناپاک کر دوں گا جس عورت کو جس خاتون کو دیکھے گا برائی کی طرف اور جو خاتون کسی مرد کو دیکھے گی تو برائی کی یعنی کہ اس کی آنکھوں کو میں گناہ اتنے میں لے جاؤں گا اس کے اوٹوں کو اس کے پورے سامنے والے جتنے اس کے آزا سب کو برائی داخل کر دوں گا پھر اس کے پیچھے والے آزا جو ہے وہ بھی داخل کر دوں گا دائے والے بھی بھائے والے بھی یعنی مشرق مغرب شماز جنوب آگئے پیچھے سب تر چاروں طرف سے میں اس کو گناہوں کی ایسی دلدل میں دوں گا کہ وہ زندگی میں اس تلدل سے نہیں نکل سکیں گے تو اللہ بھاگ نے فرمایا تو نے دو جگہ کا ذکر نہیں کیا ایک اوپر کا اور ایک نیچے کا فرمایا جب سر سجدے میں رکھ کے اپنی پیشانی زمین پہ لگا کہ اللہ کی بارگاہ میں ارز کرے گا یا سب مولا کریمہ مجھے معاف کر دیں فرما ایک مرتبہ صرف وہ مجھے پیشانی زمین پر رکھ کر مجھ سے معافی مانگے گا یا سر اٹھا کے میری طرف دیکھ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا مانگے گا تو آج سمجھ میں آئی کہ اس میں کیا راز ہے کیا عقمت عید الفطر کی رات لیکن ان راتوں کے علاوہ بھی تو موت کا کیا پتہ کب آجائے کس وقت آجائے تو معافی تو جب انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے تو اللہ پاک سے سچی توبہ ہو تو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے تو پاور فول اثار طریقہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ وظائف سے ہٹ کے بھی اپنا اثار کیا کریں مطلب آپ تاکہ آپ حفاظت مرے تاکہ آپ روحانی طاقت جمناتی موقعاتی طاقت اثار کا مطلب یہ ہے کہ آپ چار دیواری اور اوپر سے اور نیچے سے ہر طرف سے ایک ایسے کمرے میں جیسے بندہ کمرے میں بیٹھا ہو تو اس کا لینٹر بھی مضبوط ہو اس کی چار دیواری بھی اور نیچے سے بھی مضبوط ہو کوئی نہ اندر آ سکے نہ جا سکے یہ شیطانی موقعات کو حسار کے بعد جو باہر ہوتے ہے جیسے کمرے میں آپ ہیں تو باہر کوئی آپ کے دشمن کو سنائی دے نہ دکھائی دے اس طرحے سے جب روحانی جنات اور موقعات آپ اردگرد ایسی روحانی دیوار کر دیتے ہے سر پہ بھی اور دائیں بھائیں ہر طرف نیچے سے بھی تو وہ شیطانی موقعات کو شیطانی جنات کو آپ نظر ہی نہیں آتے ٹھیک ہے جب وہ نظر نہیں آئیں گے آپ کو وہ واپس چلے جائیں گے ٹھیک ہے یہ پھر وار اس کا ضائعہ چلے جائے گا لیکن اس کی نیت ہے اس کا طریقہ کار ہے آپ جب صبح اٹھے اٹھ کے اثار لگائے رات کو سوتے وقت لگائے اکیس مردمہ درود ابراہیم پڑھنے پڑھنے کے بعد آپ بولیں کہ میں اپنا اثار کرتا ہوں یا میں اپنا اثار کرتی ہوں ٹھیک ہے تمام شیطانی طاقتوں سے مکمل حفاظت کے لیے اللہ اپنی روحانی طاقتوں سے میری حفاظت فرما ٹھیک ہے اور میں اپنا اپنے بچوں کا اپنے گھر کا اپنی فیملی کا اپنے دکار کا اپنے کار خانے کا اپنی فیکٹری کا میں دائیات ہے ٹھیک ہے نا آپ سمجھ رائٹ اینڈ ہے میرا دائیات ہے یہ دائیات کو آپ نے اس طرح لے کے جانا ہے اور آپ اس طریقے سے یہ لیف سائیڈ ہے میری خبہ پاس ہے بائی سائیڈ پہ جانا ہے اس طرح یہ اس طرح بائی سائیڈ پہ اس طرح ٹھیک ہے یہ دائیات میرا اس لیے میں بتا رہا ہوں اس لیے مسلسل آرہ کمینٹ کافی ویڈیو اس کے نیچے میں نے پھر میں نے غور سے دیکھا واقعی لگتا ہوگا یہ میرا دائیہ آت ہے اس طرح جانا ہے یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کافی دیر سے مسکراہت بھی آجائے اچھا چلیں اب یہاں سے چلنا ہے سر تو آپ نے پہلے اپنا اثار کرنا ہے مطلب میں محمد فارغ پھر محمد اقبال ہوں یا اپنا اثار کرتا ہوں یا کرتی ہو اس کے بعد آپ نے اپنے تصورات کے دنیا میں لے کے آنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے بچوں کو ان کے چہرے لے آئے بچوں کے چہرے اس کے بعد شوہر کو پھر آپ اپنے گھر کا اچھا یہ اثار میں ایک قانون ہے اگر گھر کا اپنے اثار کرنے تو آپ نے گھر کی چھت کو اپنے ذہن میں نہیں لے کے آنا گھر کے اندر والی سائیڈ کو لے کے آنا باہر والی سائیڈ کو نہیں دیکھ آنا اگر باہر والی سائیڈ پہ آپ لگائیں گے اثار تو اور اثار ہوتے اور آملین لگاتے ہیں گزرتے شتانی طاقت کو تنگ کریں گے تو آپ کو کیا ضرورت ہے روانی طاقت نہ آئے ٹھیک ہے اب آپ نے گھر کی چار دیواری کو اندر لی سائیڈ پہ رکھ کے اب یہاں پہ چلتے 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 یہاں پہ بچے آگئے یہاں پہ گھارہ آگیا پھر اس کے بعد جب آپ یہاں پہ آئے تو اس وقت آپ شہر آگئے آپ کے بچے اب چاہتے ہو کرنے کے بعد یہاں پہ آگئے اب یہاں پہ سر یہ آثار ہے ٹھیک ہے مکمل ہو رہے اب آپ کے وجود کے اوپر ادر خدا نہ خاصتہ شیطانی جنات محقلات یا شیطانی اثرات موجود ہیں جو آپ کو نظر نہیں آرہے ٹھیک ہے اب وہ بھی آپ نے کیسے ضائع کرنے اس طریقے سے اب یہاں بھی آنے کے بعد آپ نے اس مٹھی کو بند کرنے اور اس طریقے سے دوسری مٹھی کو بند کرنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں پہلے دم کرنا ہے اس طرح دم کرنے کے بعد آپ نے ان ہاتھوں کو ایسے لے کے جانا ہے آپ کے وجود کے اوپر جتنے شیطانی اثرات وہ آ جائیں گے پھر آپ نے ایسے مٹھی بند کر لینی آگے پھر ایک چیز ہے آگے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی جادو گر نے یا کسی دشمن نے نظر بد لگا کے یا جادو کر کے اوپر شیطانی اثرات چھوڑے پھر آپ اس دشمن کا ٹھیک ہے کسی گراؤن کا تصور کر لے کسی پارک کا تصور کر لے گھر سے باہر گلی کا تصور کر لے وہ ایسا پاور فل اثر آپ کا لگ جائیں گے کہ اگر آپ نے صبح لگ آیا تو شام تک آپ شیطانی عمل کے سامنے بھی بیٹھے رہی نا اس کا علم آپ پہ نہیں چلے گا شیطانی عمل نہیں چلے گا اور اب رزق میں برکت کے لیے کرس نجات کے لیے اور تنگ دستی غربت فقر و فاقہ سے نکل لے کے لیے اور دست غیب سے مدد خاص طور پر آپ کا سار آپ نے دو رکعت نفل نماز صلاة الحاجات کے آپ نے ادا کرنے ہے ادا کرنے کے بعد آپ دروش ریف حب توفیق پڑھ ٹھیک ہے مطلب تعداد کی کاؤنٹنگ نہیں کرنی اس میں یہ ہے مطلب تین دفعہ سات دفعہ یارہ دفعہ نہیں پڑھنا آپ ایسا نہیں ہے یہ عمل ہے سمجھ جا رہی ہے مطلب آپ نے دروش ریف کو تعداد میں نہیں لے کیا جو میں دروش ریف پڑھتا اکثر میں اس عمل کے لیے یہ دروش ریف پڑھتا جو میں اپتدام نہیں پڑھتا درود خزری سیدنا محمد وآلہ وسلم یہ دروش ریف پڑھتا ہوں میں تو یہ دروش ریف آپ بھی پڑھ لے میں لا تعداد مرتبہ یعنی کہ آپ پندرہ بیس پچیس تیس چالیس مرتبہ جب پڑھا جائے کیونکہ جتنا زیادہ آپ دروش ریف پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ روحانیت ملے گی اور اس عمل کا فائدہ حاصل ہوگا اس کے وقت سارہ آپ نے پڑھنا شروع کر دینا یازل جلال اکرام یازل جلال اکرام یازل جلال یہ بھی آپ لا تعداد مرتبہ پڑھنا یعنی کہ پڑھتے رہنا پڑھتے رہنا جب آپ کو پوری روحانیت اس کا مزہ سکون ملنا شروع ہو جائے پھر آپ نے اختتام پھر دروش پڑھا پھر اس کو سو ڈیر دو سو مرتبہ آپ نے یازل جلال اکرام پڑھا مثال دے رہا ہو پھر اس کے بعد آپ نے پھر تیس چالیس مرتبہ دروش شریف پڑھا اس طرح کر رہا ہے اول بھی لات دروش شریف وظیفہ بھی لات دروش شریف تداد نہیں گنتی نہیں کر اس کے بعد لات میں پھر آپ نے دروش پڑھ کہ آپ نے فوری اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگ لی فور تو دعا مانگ لی یا باری تعالی میں گناہ دست ہوں یا اللہ میں فقر و فاقر میں ہوں سب کو رزق دینے والا مولا رزق اطاف فرمائے اور میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو تمام جاد جنا تصیب سے اثر شیطانی عملیات سے اللہ پاک آپ کی مکمل حفاظت فرمائے اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا ضرور کریں اور جانے کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت 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 ورحمت